سی ایو ہیلتھ مظفرگرڈ ڈاکٹر محمد فیاز نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعظم ہے بچوں میں خسرہ اور روبیلہ جیسی موزی امراض کی روک تھام کے لیے تمام سماجی توقعات مصبت کردار ادا کریں مزید تفصیل جانتے ہیں مظفرگرڈ سے ہمارے نوائند موظم ڈوگر سے جی موظم ڈوگر بتائیے گا جی سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر محمد فیاز نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعظم ہے بچوں میں خسرہ اور روبیلہ جیسی موزی امراض کی روک تھام کے لیے تمام سماجی توقعات مصبت کردار ادا کریں یہ بات انہوں نے خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کی قومی مہم کے سرسلہ میں منقضہ ایک سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ بچوں کو خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کے لیے پندرہ تا ستائیس نومبر تک قومی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے مہم کے دوران نو ماہ سے پندرہ سال تک کی اٹھارہ لاکھ سات ہزار پچھتر بچوں کو ان امراض سے بچاؤ کے لیے ویکسین فراہم کی جائے گی اس سسلہ میں ایک سو ستائیس فکسڈ اور گیارہ سو تریسٹھ موبائل ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں سمینار سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین نے مہم کی افادیت اور سماجی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ڈی ایش کیو میں ہونے والے سمینار میں مہر امراض ڈاکٹرز جبکہ ڈی ایچ ڈی سی میں منقضہ سمینار میں اسازہ علماء کرام سماجی تنظیموں کے نمائندگان نے بھی شرکت کی مینسپل کمیٹی چیچا وطنی کے زیر احتمام مرکزی قبرستان کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے مزید جاند ہے ہمارے نمائندی یاسر مغل سے جی یاسر کیا تفصیلات ہیں آج بلکل چیچا وطنی میسپل کمیٹی کے زیر احتمام چیچا وطنی مرکزی قبرستان کی صفائی کا احتمام کیا جا رہا ہے ابھی ہمارے ساتھ میسپل کمیٹی سے چیئرمن بلدیار رانا محمد اجمل صاحب بھی موجود ہیں سیو صاحب بھی موجود ہیں دیگر عملہ بھی موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا پہلا دن ہے جس میں ہم نے اپنے جو بیلدار ہیں وہ جو قبرستان کے اندر جھاڑیاں ہیں اور ان کو ہم رموو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو قبریں جو گڑے بنے ہوئے ہیں ان میں مٹی ڈال کے ان کو بھی پر کر دیا جائے اور انشاءاللہ دو یا چار دن کے اندر اندر ہم تمام یہاں پہ جو جھاڑیاں وغیرہ ہیں وہ ختم کروا دیں گے اور ہمارا پرارٹی پہ ہمارے کام جو ہو رہے ہیں ہم کر رہے ہیں خاص طور پہ قبرستان میں لائٹ کا بھی ہم بندوبست کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک روڑ پہ جو ہے وہ جو گزر رہا ہے قبرستان سے مختلف قبروں کی طرف جا رہا ہے اس میں ہم نے پی سی سی ڈیولوائی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ٹف ٹائل لگوائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سی او صاحب بھی ہیں ہمارے ہاؤس کے ممبران چوری فیاض صاحب ہمارے رضوان مارت صاحب نیم جکھڑ صاحب ہمارے ہاؤس کے ممبر ہیں ہمارے ہنان صاحب ہیں یوت کے کانسلر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کریں کہ وہ بھرپور طریقے سے ہماری اس پروگرام کو قبرج دے رہے ہیں آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت تفیق دے کہ ہم جو ہے اپنے جو دنیا سے بدرک چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا مقفرت بھی کریں اور کوشش کریں یہاں پہ قبرستان کی صفائی کا بھرپور طریقے سے خواہ رکھیں ریجنل یونین آف جنرلسٹ آری او جہ مزفر گرڈ اور ڈسٹیک انفرومیشن آفیس کے زیرے احتمام سینئر صحافی ڈاکٹر آشک زفر بٹی مرہوم کی یاد میں ایک تازیتی ریفرنس منعقد کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں مزفر گرڈ سے ہمارے نمائندے معظم ڈوگر سے جی چیئرمین جلہ کونسل مزفر گرڈ سردار حافظ عمر خان کو پانگ نے کہا ہے کہ جلہ مزفر گرڈ کے مسائل کی نشان دہی میں صحافیوں کا کردار بہت اہم ہے انہوں نے کہا کہ بزرگ صحافی ڈاکٹر آشک زفر بٹی مرہوم مزلہ کے محروم طبقوں کے وکیل بے باگ صحافی اور جرعتمد انسان تھے انہوں نے ساری زندگی پیسے ہوئے طبقات عورتوں اور کسانوں مزدونوں کے حقوں کے خاطر آواز بلند کی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آشک زفر بٹی مرہوم مصبت صحافت کے دائی تھے زلہ کے تمام صحافیوں کو ان کی مصبت صحافتی روایات کی پیروی کرنی چاہیے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ای لیبریری حال میں زلہ مزفرگڑ کے بزرگ صحافی ڈاکٹر آشک زفر بٹی مرہوم کی صحافتی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالہ سے منقضہ تازیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس تازیتی ریفرنس کا اتمام ریجنل یونین آف جرنلسٹ آرزوج مزفرگڑ اور ڈسٹیک انفارمیشن آفس مزفرگڑ نے کیا اس موقع پر ڈیپٹی ڈیریکٹر انفارمیشن مزفرگڑ محمد شہزاد صدر ڈسٹیک مزفرگڑ پریس کلپ نیم خان ریجنل یونین آف جرنلسٹ آرزوج جنوبی پنجاب کے جرنلسیکٹری ریزوانو لحسن قریشی اور ڈاکٹر آشک زفر بٹی مرہوم کے بیٹے کامران زفر بٹی سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر آشک زفر بٹی کی سیاسی سماجی خدمات پر روشنی ڈالی اور مرہوم کو خرار تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آشک زفر بٹی ہماجیت شخصیت کے مالک تھے ان جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر آشک زفر بٹی بھی اپنی ذات میں انجمن تھے انہوں نے اپنی کلم کی طاقت سے ظالم کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور ہر ظالم جابر کے سامنے حق کو سچ کی بات کی انہوں نے سریکی صوبہ کے قیام کے لیے گراہ قدر خدمات سرانجام دیں اور ملکی اور عالمی ستاہ پر سماجی شعبہ میں اپنا نمائی مقام حاصل کیا مقررین نے مزید کہا کہ شعبہ صحافت میں ڈاکٹر آشک زفر بٹی نے اپنا منفرد مقام پیدا کیا اور صحافی برادری کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کوشہ رہے سردیاں شروع ہوتے ہی کوہارٹ میں بھی جگہ جگہ مچھلی کے ڈھابے سج گئے کوہارٹ میں دروزائی ڈیم تاندہ ڈیم سمیت مختلف ڈیموں کے مچھلیاں دستیاب ہیں اسی طرح کوہارٹ کے ایک ڈھابے پر موجود ہمارے نمائند ملکی آسین سے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بلکل میں اس وقت کوہارٹ میں موجود ہوں اور جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو کوہارٹ کے جو ڈھابے ہیں ڈھابے ہیں وہ بھی تازہ مچھلی اور جگہ جگہ پر دستیاب ہوتی ہے لیکن اس وقت ہمیں ڈھابے پر موجود ہوں جہاں پر کی جو مچھلی ہے بہت زیادہ لذیذ ہے اور ذائقہ دار ہے یہاں ہم جو عام سے بھی بات کریں گے اور جو مچھلی پکانے والے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے بلکل جی میں اپنے بیٹے کے ساتھ آیا ہوں بچوں کو بھی لایا ہوں یہاں کے مچھی کی سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا گرل جو ہوتا ہے وہ بلکل مچھی اندر سے بھی پختہ ہوتی ہے اور باہر سے بھی اکثر میں نے دیکھا ہے کوہارٹ میں جگہ جگہ پر گرل مچھیاں ہیں لیکن وہ باہر سے تو پک جاتی ہے لیکن اندر سے کچھی ہوتی ہے یہاں کہ میں نے یہ خاصیت دیکھی ہے کہ ان کی مچھلی جو ہے وہ اندر بھی پکی ہوئی ہوتی ہے باہر بھی پکی ہوئی ہوتی ہے اور خاص کر جو سائمن مچھلی ہے وہ ان کی بہت زیادہ مشہور ہے اگرچہ وہ قیمت میں تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن اس کا ذائقہ جو ہے وہ لا جواب ہے اس طرح سائمن مچھلی جو ہے وہ بھی بہترین ہے اس میں بھی کوئی کانٹا نہیں ہوتا مچھلی اور کانٹا یہ لازم و ملزوم ہے لیکن بچوں کے حوالے سے اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں تو پھر ایسی مچھلی کا انتخاب کریں جس میں یا تو کانٹے موٹے ہو یا پھر بالکل کانٹے نہ ہو چاہے قیمت اس کی تھوڑی سی زیادہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مچھلی جتنے زیادہ قیمت کی ہے اس میں اتنی خاصیتیں بھی ہوتی ہیں آج کل جو موسم ہے اور خاص کر اس موسم میں جو بزرگان ہیں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں جن جن چیزوں کی جن ویٹیمنز کی جن منرلز کی کبھی ہو جاتی اللہ تعالی نے مچھی میں وہ تمام خاصیتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نوجوانوں کے لیے بہترین ہیں شادی شدہ لوگوں کے لیے بہترین ہیں اور خاص کر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہترین چیزیں ہیں تو میں آج بچوں کے ساتھ آیا ہوں اور انشاءاللہ دوسرے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آئیں اور این چیزوں سے لطف اندوس ہو سردی کے دنوں میں خصوصا ہم جب بھی مچھلی خریدتے ہیں تو یہاں آتی ہیں کیونکہ ان کے پاس مختلف قسم کی اقسام کی مچھلیاں ساری ملتی ہیں اور کافی لزیز بھی ہوتی ہیں میں اپنے بابا کے ساتھ مچھلی لینے آیا ہوں اور میں ادھر ہر ہفتے آتا ہوں ادھر کی مچھلی بہت زبردست ہوتی ہے ان کی بچی بہت زبردست ہوتی ہے اور ہم ہر ہفتے سے لینے آتے ہیں منچن آباد میں ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا چیرمین مینشبل کمیٹی میاں سرار احمد پراچہ نے کانسلرز عملہ اور شہریوں کے ساتھ ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کیا آئیے جانتے ہیں اپنے نمائند احمد یار کھوکر سے بتائیے احمد یار کھوکر کیا تفصیلات ہیں جیسا کہ نبی پاک صرف صرف کا ارشاد ہے صفائی نصف ایمان ہے حکومت پنجاب کے ہزاریات کی روشنی میں آج میاں سرار احمد پراچہ چیرمین مینشبل کمیٹی مینچن آباد نے مدنی چوک میں اپنے کانسلرز چیف افیسر عمرہ کے ساتھ خود جارو دے کر ہفتہ صفائی کا آغاز کر دیا ہے اس موقع پر صدر انجمن تاجران شیخ انتظار وکشامی تحصیل دار چودری عبدالشید ایسر چوک غلام شبیر شاہب میاں محمد امیخان بٹی وائس چیرمن کانسلرز اور شہری کی کثیر تعداد بھی موجود تھی سیٹی جنرل سیکٹری انجمن تاجران رانو محمد شفیق نے ٹی این نیو سے بات کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کا ملوم ہے کہ ہفتہ صفائی چیرمن بلدیا منچن آباد میاں سرار احمد پراچہ کی طرف سے بنائی جا رہی ہے یہ ایک بہت خوش این عمل ہے اگر اسی طرح منچن آباد میں مسلسل صفائی کا عمل ہوتا رہے جیسا کہ ہمارے پاکستان میں ڈینگی کا بہت اثر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگر ایسی صفائی ہوتی رہی تو یہ ڈینگی والا مسئلہ بھی پریشانی دور ہو جائے گا اور میں بیسیت جنرل سیکٹری انجمن تاجران بلدیا چیرمنہ میاں سراران کو اعتماد دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تاجر برادری ساری کی ساری ان کے ساتھ ہمیں وقت تیار ہے ہر صفائی کے محمد میں جو بھی ہمیں حکم دیں گے ہم ان کے تابدار ہو کر اس سلسلے میں پبندی کریں گے کیمرامین ٹیم کے ساتھ احمدی آرکوکر ٹی این نیوز منچن آباد کوہارٹ میں سرکاری منڈی آرٹیاں تاجر احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج جیپٹی کمیشنر آفیس کے باہر کیا جا رہا ہے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ملک یاسین سے مزید جانتے ہیں جی یاسین بتائیے گا یہ آرٹی کیوں احتجاج کر رہے ہیں جی بالکل عوامی بات میں کوہارٹ سے ملک یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے آج ہم ڈی سی آفیس کے باہر موجود ہیں جہاں پر سرکاری منڈی کے جو دکندار ہیں آرٹیاں ہیں تاجران ہیں یہ احتجاج کر رہے ہیں اور اس احتجاج کے حوالے سے ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں جی اسلام علیکم ہم یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں یہ جناب اس طرح ہے کہ یہ کوہارٹ میں مسئلہ ہے سرکاری منڈی اور پرائیوٹ منڈی کا پرائیوٹ منڈی والا جو ہے تو وہ پی ٹی آئی کا عددار ہے اور اس نے بغیر کسی نو سی کے بغیر لائسنس کے منڈی کھولی ہوئی ہے اور انتظامی اس پر عمل ہی نہیں کر دی تو آج ہم نے اس سلسلے میں دھرنا دیا ہوا ہے اور ابھی تک ہم سے کسی نے کوئی آکے بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہم بیٹھیں انشاءاللہ اور رات کا بھی ہمارا پرگمہ در ہی کریں گے تو جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا ہم یہاں بیٹھیں انشاءاللہ جب تک آپ نے ہمارا حق نہیں ملتا آپ لوگ کے چاہ جائے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر ہمارے ساتھ منڈی کے جو صدر ہیں وہ بھی موجود ہیں فیاض افریدی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنے عرصے سے ان کا یہ جو مسئلہ ہے یہ چل رہا ہے جی افرید صاحب تام علیکم وآلیکم صاحب آپ یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ لوگوں کا یہ مسئلہ چل رہا ہے غلط نہیں ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کوارڈ کی انتظامیہ ایسی انتظامیہ ہے کہ ہم بہت عرصے ارتجاج وغیرہ کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے ہم نے مجبور ہو کر آج دردتی ہے وہ جو پریویٹ منڈی ہے ٹی ایم اے نے اس کو لائسس دییا تھا لیکن شرائط پوری نہ کرنے پر اس کا سلائس منسوب ہو شکا ہے لیکن بدقسمتی سے ہم جب ارتجاج کرتی ہیں تو دو دن تین دن ٹائم ہم سے لیا جاتے ہیں لیکن پھر کوئی کراوائی نہیں ہو جاتی آج ہم نکلے ہیں اس حساب آیا تھا کہ ہم پھر وہ ہمیں لولی پاپ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن ہم نے اس کے کہا ہے کہ جب تک آپ ادھر پریکٹیکلی ایک اکشن نہیں لیں کہ ہم آپ لوگوں کی باتوں پر مزید نہیں یقین کر سکتے ہم بیٹے ہیں جب تک بن نہیں ہوتا اور کل انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے لوگ بڑی تعداد میں نکالیں کہ بن روڑ کو بند کریں گے یہ ایسے ماننے والے نہیں ہیں یہ خود ہمیں قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو وعدے ہوئے تھے کہ دوسری منڈی نہیں کھوڑی جائے گی اور وہ منڈی نہیں چلے گی سپریم کورٹ کا آرڈر بھی اس پہ آیا تھا کہ اس کو بند کیا جائے تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ حکومت وعدے بھی کرتی ہے اور رکاری ہو جاتی ہے تو کیوں کر رہی ہے اس طرح بچمتی کی بات ہے آپ پرانی منڈی جیتی وہ سیٹی کے درمیان تھی یا سیٹی کے قریب تھی ان لوگوں نے ایٹی ایم اے نے ہم پر وہ بند کر دیا کہ یہ ادھر پولوشن بلتی ہے اور ٹریف اکجام ہوتی ہے وہی قانون جو ہے پرائیویٹ والوں پر لگونے ہوئی تھی آدھی کلومیٹر پر اس کو اجازت دینے کی پشک ہو رہی ہے بس اردو بھی ایسا پاس کا لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ بلکل آپ کی بات صحیح ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ پر کمیشنر صاحب اس وقت کے ڈی سی صاحب کے ایٹی ایم او صاحب کے دس قطع ہے کہ کوئی اور پرائیویٹ منٹ ہی نہیں ہوگی آپ آ جائیں سرکاری منٹی میں انویسٹمنٹ کریں آپ کی سرمایہ کاری میں فوض ہوگی اخوارات میں بقیدہ اشتہارات تھے اس وقت کے جو لوگ پر اخوارات تھے اس میں اشتہارات دیئے تھے کہ آپ کی سرمایہ کاری میں فوض ہوگی ہم کسی پرائیویٹ منٹی کو نہیں بننے دیں گے لیکن سارے بطوں پر بس اس کا اثر اصول زیادہ ہے وہ پی ٹی آئی والا ہے اس کا حکومت ہے اس لئے ہم ہمارا شنوائی نہیں ہو رہی ہم آگے جاتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ دیگر جو ارتیان ہیں جو مزدور طبقہ ہے ارتیان ہیں وہ بھی بیٹھ ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں السلام علیکم آپ یہ بتائیں کہ آپ منڈی کا جو مسئلہ ہے یہ کتنا اسے سے چل رہا ہے اور اس حل کیوں نہیں ہو رہا یہ تقریباً پانچ سال سے میرا خیاد تقریباً ہم لوگوں نے دکانیں وہاں پریدے ہم پر جو گورنمنٹ کے جو کراہ وہ چل رہا ہے اور ہمیں کوئی نافع نہیں ہے وہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہے جو کاروبار لوگوں نے شوری کیا وہاں ادھر ترکاری منڈی میں لوگ آتے نہیں ہیں کہ ہم کوئی کمائے سارے نقصان ہی نقصان میں جا رہا ہے اور جو جب یہ اس نے منڈی بناتا ہے اگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ منڈی غیر منڈی سرکاری منڈی یہ بند کرے گا اور یہ سرکاری منڈی جو کانون کے لحاظ سے یہ شروع ہو جائے گا ابھی تک وہ نصور نہیں ہے اور وہ پیسے کی زور سے اپنی طاقت کے زور سے امپیو میں نیکی طور سے زور سے وہ چلا رہا ہے لیکن یہ جائز کرتا ہے ہم کانون پر ہے اور ہم سیدھا ہائی کورٹ سارے فائزلے جو ہے نا ہمارے کے حق میں ہوا ہے یہ گورنمنٹ کی بھی نقصان ہے ہمارا بھی نقصان ہے اور اس کے بوجود یہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے لوگوں کے لئے امام کے لئے تو عدالت ہوتا ہے عدالت کے فائزلہ ہمارے حق میں ہوا ہے کیونکہ ہم حق پر ہے ابھی اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے وجہ یہ کہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں یہ لوگ اسے ملا ہوا ہے اور یہ یا ڈھرنے کی وجہ سے نوکری تو ڈھرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے وہ تو دلیری سے ہوتا ہے ہم نے بھی لٹیئر ہوا ہوں ایسا افسر ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا جو بھی آرڈر ہوتا ہے اس وقت ہم چھڑ جاتے تھے اور لوگوں کا جو ہے نا ہم ایمیو میں ہم آفیس میں تھے اور بیلڈنگ کو ایک دم ہم گرا دیتے اور برنو کا برنو وال آرڈر نے برنو کی جو سپرنکون آرڈر کیا تین دن کے اندر 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 ہوا ہے کیونکہ ہم حق پر ہے ابھی اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے وجہ ہی کہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اس لوگ اسے ملا ہوا ہے اور یہ یا ڈھرنے کی وجہ سے نوکری تو ڈھرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے وہ تو دلیری سے ہوتا ہے ہم نے بھی لٹیئر ہوا ہوں ایسا افسر ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے جو بھی آرڈر ہوتا ہے اس وقت ہم چھڑ جاتے تھے اور لوگوں کا جو ہے نا ہم ایمیو میں ہم آفیس میں تھے اور بیلڈنگ کو ایک دم ہم گراتے تھے اور بنو کی جو سپرنگ کونڈ آرڈر کیا تین دن کے اندر 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 وہ جو اس پر کروائے ہو کر اور سرکاری پریویٹ بانڈی بانڈ کر کے اور سارے زور کی وجہ سے اپنی طاقت سے حکومت اپنے ڈھرنڈی کی وجہ سے وہاں بھی بڑی بڑے لوگ تھے لیکن تین دن کے اندر اندر وہاں پہ گیا اور ابھی تک وہ بانڈی بانڈے سے اول اور سرکاری مانڈی شروع ہے اور اس کا دبردست فائدہ ہے اس کا آ رہا ہے تو آپ کا یہ اختجاج کب تک جائے رہے ہیں یہ تو ہم اختجاج بیٹے ہوئے ہیں اگر ہم پر غور نہیں ہوتا اتنی منگائی کو دور کو بھی دے کو اور نکسان کو بھی دے کو ہمارا کربار بھی خراب ہو گیا گورنمنٹ کی فائزیں بھی جو ہم ادا کر رہے ہیں اس کو بھی اپیل کرتے ہیں سب کو کہ وہ بھی جتنا بھی لوگوں پر کرا ہے وہ بھی معاف کیا جائے کیوں ہم کہاں سے وہ اس کو دے دے یہ تو ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے کہ پہلا وہ اس نے منڈی بناتا ہے یا تو بن کرو یا جو سارے پاکستان کو لگو کہ برہ ہر کوئی آزاد ہے تو پیر بیٹی کے ہم بھی پیر نرادی ہے اگر کوہٹ کے لیے آور کرنے ہیں اور سارے پاکستان کے لیے آور کرنے ہیں سارے زیلے میں کرچی میں لاہور میں رسولانباد پیشوار میں ایک ہی منڈی ہے سرکاری منڈی ہے کیونکہ سرکار کی گورنمنٹ کی کوئی وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے یہ منڈی کو کلواتے ہیں ابھی جو ناہل لوگ بیٹا ہے وہ اپنے دفتر چلانے کی اور اپنے دفتر کی ترقی کے لیے وہ چل نہیں سکتا وہ کوئی وہاں پہ وہ بند کرنے کی کوشش نہیں کرتا یہ تو بہت زبرداز نقصان ہو رہا ہے اس کے ہم سے آپ سے درخواست ہوئے کہ یہ سب اس پر غور کریں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو آرکیان ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک سرکاری جو منڈی ہے وہ تو جلدی رہے گی لیکن جو پرائیویٹ منڈی ہے اگر اس کو بند نہ کیا گیا تو ہمارا یہ اتجاج مزید بھی جاری رہے گا اور کل کا بھی ان کا پروگرام ہے کہ کل جو ہنگو روڈ ہے اس کو بند کریں گے جی سلطورگر میں بچوں خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤں کے سلسنے میں آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں تو اور اگر سے ہمارے نمائد زبیر کی اس ریپورٹ میں آگاہی مہم حجرہ اور سکول میں کیا گیا ڈاکٹر اکرم خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہاں کہ عوام میں یہ آگاہی آ جائیں کہ یہ پاسٹی ٹیکہ کیا ہیں اور ان کے کیا فائد ہیں مزید کہاں کہ ہم مختلف علاقوں میں یہ آگاہی مہم چلا رہے ہیں جس میں علماء علاقے کے مشران اور سکول کے ٹیچر سے بات کریں گے اور پندرہ نومبر سے شروع ہونے والا مہم جس میں پولیو، خسرہ اور روبیلا جس بچے کی عمر پانچ سال تک ہیں ان کو پولیو ویکسین کے دو کترے اور نو ماں سے لے کر پندرہ سال تک کی عمر کے بچوں کو خسرہ اور روبیلا ویکسین مہت لگوائی جائے گی پنجا کوٹ میں اور میرا مداخل میں اور تورغر کے اور دو یوسیز ہرنیل اور شاتل میں کام کر رہے ہیں اس اگائی مہم میں ہمارے جو ہے ہم سارے لوگوں سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام میں یہ اگائی آ جائے کہ یہ جو حبازری ٹیکہ جات ہے یہ کیا ہے کیا فائد ہے اور یہ کن بیمارے سے بچاؤ کر سکتی ہے تو اس حوالے سے ہم آئے اور دوسرا جو ہے ام آر کمپین کے حوالے سے کہ جو پندرہ سے ام آر کمپین سارٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی اگائی عوام میں پیدا ہو جائے جو ام آر کی کمپین ہے وہ پندرہ جو نومبر ہے اس سے لے کے ستاویس نومبر تک یہ کمپین ہوگی جس میں نو ماہ سے لے کے پندرہ سال تک کے جو بچے ان کی ویکسینیشن کی جائیں گی اور اس کے بعد جو ام آر ہے وہی پازہ ٹیکہ جات میں شامل ہو جائے گا اور یہ دس بیماروں سے گیارہ بیماریاں جو ہماری پازہ ٹیکہ جات کے اس کورس میں شامل ہو جائے گا تیسہ حوالے سے مختلف اگائی کی ہم کوشش کر رہے ہیں مختلف حال کے کوئی ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے علماء سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے علاقے کے بڑوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے سکول کی ٹیچرز سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ عوام میں یہ اگائی بہت اچھا کریں گے خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے جہاں انٹرنیشنل ختم نبوت منجاب کے صدر ایم پی اے مولانا الیاز چنیوٹی صاحب اس وقت ہمارے نمائندے ملک طاہر سے بات چیت کر رہے ہیں بسم اللہ ایک کادیانیوں کی ایک سازش تھی کہ وہ مسلمانوں کو دیکھا یا کسی مسلمان کا بچی کو انگلی لکھا میں دینے آدمی یا پھر کسی پیسے والے بندی کو دیکھا اچھی آدھے والے مسلمان کو دیکھا تو اس سے اپنی اچھی کا لکھا کروا دیا وہ لکھا تو نہیں ہے مسلمان کا لکھا ہمس میں ہو نہیں سکتا لیکن باراوے دھو کھدے ہی سے یہ کام کرتے تھے جس سے بڑے سارے ہمگامیں اور ریلی تناظریں چگڑے جہاں وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو اس سارے تناظر میں خادات کا تقاضی تھا کہ نکاح نامہ جہاں اس کے اندر ختم نورت کا حلف نامہ اس کو شامل کیا جائے تاکہ جو کادیانی کی دھو کھدے ہی ہے اس کو مکا جا سکے تو الحمدللہ سبائے سبلی پنجاب میں ہم تین لوگوں نے مقرآندار پیش کی اور سپیکر صاحب نے مدلی خوشی کے ساتھ اس کو قبول بھی کیا پیش بھی کیا اور پھر تمام لوگوں نے علال اعلان اس مقرآندار کی حق میں نعرے لگائے اور سپیکر صاحب مبارک نہیں بلکہ سپیکر صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹا مطرقام نہیں ہے یہ ختم نبوہ کی بہت بڑی ختمت ہے اگر کھوٹ کر جا وہ بولنا چاہیے ہم نے ختم نبوہ جنہیں آباد کے نارے لگائے میں امید کرتا ہوں کہ جب حکومت اس کے اوپر حمل کرے گا تو حملی طور پر بہاول نگر میں سرکاری سطح پر چینی فروخت کرنے والے تاجر اپنے من پسند دکانداروں کو نوازنے لگے چینی کے حصول کے لئے عام عوام کے ساتھ دکاندار بھی زلیل و خوار ہونے لگے مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسٹرک رپورٹر سید فرحان شاہ سے جی فرحان بتائیے گا جی بالکل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں چینی کا شدید بوران پر وزیر آزم عمران خان نے نوٹس لیتے ہی بہاول نگر کے جو بڑے تاجر ہیں وہ چینی مافیا متحرک ہو گئے یہاں تو رونا جو ہے عوام نے رونا شروع کیا ہوا تھا تو یہاں پر دکاندار بھی سراپا اعتجاج ہیں دکاندار کس قدر پریشان ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر دکاندار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ چینی بوران میں ان کو کس قسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بتائیے گا جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہاول نگر کے جو تاجر ہیں نا حضرات شیخ ساجی صاحب یہ جو اب ان کے ان کے خود کے جو رشتے دار ہیں انہیں چینی دے جا رہے ہیں جو ملنے جننے والے ہیں ہمارے کو ترقیباً ایک مہینے میں دو دفعہ چینی ملی ہے اس کے بعد ہمیں چینی نہیں ملی ہے ہم یہ زیر آزم عمران خان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی اماندار تاجر کو چینی دی جائے جو ہمیں خود شاہ پہ فرامی کری جائے جی جیسا کہ دکاندار کا کہنا تھا کہ ایک بڑا مگرمچ تاجر جس کے حوالے چینی کر دی گئی ہے اور وہ پورے اطماعات کے ساتھ امانداری کے ساتھ جو ہے وہ دکانداروں تک چینی نہیں پہنچ رہی انہوں نے وزیر آزم سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لیں ہمارے ساتھ ایک اور دکاندار موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں یہ جی سب ملی بگت ہے پانچ پانچ ہزار بے کا تھیلہ بلیک میں بیچ رہے ہیں دکاندار بچارے مانگتے ہیں تو ان کو انکار کہ جی کال آئے گی ریڈی والا ہمارے پر مسلط ہے وہ کہہ رہا جی تھیلے کی مزدوری بیسر بے چوتالی سو پچاس کا تھیلہ بیسر بے ریڈی کی مزدوری اگر اسے کہہ دیں یار ان اس کو پانچ دیئے کہہ رہا جی لینا لے لو نہیں تو کل وہ کل کے چیکر میں آج مہینہ ہو گیا چار تھیلوں کے علاوہ ایک تھیلہ بھی نہیں ملے جی جیسا کہ دکاندار کا کہنا تھا کہ پانچ ہزار پہ میں چینی کا تھیلہ ہمیں بلیک میں مل رہا ہے ہمیں چار تھیلے ہو گئے ہیں ایک ماہ میں چار تھیلے دیئے گئے ہیں ہمیں وافر مقدار میں چینی نہیں دی جاری ہمارے ساتھ ایک اور دکاندار موجود ہے ان سے جانتے ہیں میں تو یہی کہوں گا ہمیں جو چینی ہے وہ ہماری دکان پہ ملنے چاہیے ہمیں ایک تاجر ہیں ہمارا ایک کاروباری آدمی ہے ہمارا ایک اثرسو کا شہر میں ہمیں وہاں جا کے چینی نہیں ملنے چاہیے ہمیں لینڈ میں نہیں لگنا ہمیں یہاں پہ چینی دی جائے دکانوں پہ چینی ہمیں ملے ایک کم چینی مل رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں ہم لینڈ میں لگ کے چینی نہیں لے سکتے جی دیکھنے میں آیا تھا کہ جس طرح پہلے شہریوں کو لینڈ میں لگا کے تضلیل کی جاتی تھی اب دکانداروں کو بھی لینڈ میں لگا کر چینی ملنا شروع ہو رہی ہے دکانداروں کا یہی اتجاج ہے ان کا یہی موقف ہے ان کا یہی کہنا ہے حکومت وقت سے کہ ہماری دکان پر ہم تاجر ہیں ہماری دکان پر چینی جو ہے اس کی ترسیل کی جائے ہم لینڈوں میں نہیں لگ سکتے موسیقی